ہمارے عطیب بھاگ ایک غکشہ چھے کے لیے اتحاس کی پاتھے پستک ادھیائے ایک کیا کب کہاں اور کیسے رشیدہ کا سوال رشیدہ بیٹھی اکبار پڑھ رہی تھی اچانک اس کی نگاہ ایک سرخی پر پڑی سو سال پہلے وہ سوچنے لگی کہ یہ کوئی کیسے جان سکتا ہے کہ اتنے ورشوں پہلے کیا ہوا تھا کیسے پتہ لگائیں یہ جاننے کے لیے کہ کل کیا ہوا تھا تم ریڈیو سن سکتے ہو ٹیلی ویجن دیکھ سکتے ہو یا پھر اکبار پڑھ سکتے ہو ساتھ ہی یہ جاننے کے لیے کہ پچھلے سال کیا ہوا تھا تم کسی ایسے ویکتی سے بات کر سکتے ہو جسے اس سمیہ کی سمرتی ہو لیکن بہت پہلے کیا ہوا تھا یہ کیسے جانا جا سکتا ہے اتید کے بارے میں ہم کیا جان سکتے ہیں اتید کے بارے میں بہت کچھ جانا جا سکتا ہے جیسے لوگ کیا کھاتے تھے کیسے کپڑے پہنتے تھے کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے ہم آکھیٹکوں شکاریوں پشو پالکوں کرشکوں شاسکوں ویاپاریوں پروہتوں شلپکاروں کلاکاروں سنگیتکاروں یا پھر ویگیانکوں کے جیون کے بارے میں جانکاریاں حاصل کر سکتے ہیں یہی نہیں ہم یہ بھی پتا کر سکتے ہیں کہ اس سمیں بچے کون کون سے کھیل کھیلتے تھے کون سی کہانیاں سنا کرتے تھے کون سے ناٹک دیکھا کرتے تھے یا پھر کون کون سے گیت گاتے تھے لوگ کہاں رہتے تھے مانچتر ایک پرشت دو میں نرمدہ ندی کا پتہ لگاؤ کئی لاکھ ورش پہلے سے لوگ اس ندی کے تٹ پر رہ رہے ہیں یہاں رہنے والے آرمبک لوگوں میں سے کچھ کشل سنگراہت تھے جو آس پاس کے جنگلوں کی وشال سمپدا سے پرشت تھے اپنے بوجن کے لیے وہ جڑوں فلوں تتھا جنگل کے انعطپادوں کا یہی سے سنگرہ کیا کرتے تھے وہ جانوروں کا آنکھیٹ یعنی شکار بھی کرتے تھے اب تم اتر پشم کی سلیمان اور کرتھر پہاڑیوں کا پتہ لگاؤ اسی چھیتر میں کچھ ایسے اسطحان ہیں جہاں لگبک آٹھ ہزار ورش پورو اسطری پرشوں نے سب سے پہلے گے ہوں تتھا جو جیسی فصلوں کو اپ جانا آرمب کیا انہوں نے بھیڑ بکری اور گائے بیل جیسے پشووں کو پالتو بنانا شروع کیا یہ لوگ گاؤوں میں رہتے تھے اتر پورو میں گارو تتھا مدی بھارت میں وند پہاڑیوں کا پتہ لگاؤ یہ کچھ انیے چھیتر ایسے تھے جہاں کرشی کا وکاس ہوا جہاں سب سے پہلے چاول اپ جایا گیا چاہاں ورش پورو انہی ندیوں کے کنارے کچھ آرمبک نگر فلے فولے گنگا وہ اس کی سہائک ندیوں کے کنارے تتھا سمدر تٹ ورتی علاقوں میں نگروں کا وکاس لگ بک دو ہزار پانسو ورش پور ہوا گنگا تتھا اس کی سہائک ندی سون کا پتہ لگاؤں گنگا کے دکشن میں ان ندیوں کے آس پاس کا شیطر پراشین کال میں مگد نام سے جانا جاتا تھا اس کے شاسک بہت شکتی شالی تھے اور انہوں نے ایک وشار راجی استھاپت کیا تھا دیش کے انہیں حصوں میں بھی ایسے راجیوں کی استھاپنا کی گئی تھی لوگوں نے صدیب اپ مہادویب کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک یاترہ کی کبھی کبھی ہمالے جیسے اوچھے پروتوں پہاڑیوں ریگستان ندیوں تتھا سمدروں کے کارن یاترہ جوکھم بھری ہوتی تھی پھر بھی یہ یاترہ ان کے لئے اسمبھو نہیں تھا اتہ کبھی لوگ کام کی تلاش میں تو کبھی پراکرتک اپداؤں کے کارن ایک اسثان سے دوسرے اسثان جایا کرتے تھے کبھی کبھی سینائیں دوسرے شیطروں پر وجہ حاصل کرنے کے لئے جاتی تھی اس کے اترکت ویاپاری کبھی کافلے میں تو کبھی جہازوں میں اپنے ساتھ مولیوان وستویں لے کر ایک اسثان سے دوسرے اسثان تک جاتے رہتے تھی دھر میں گروہ لوگوں کو سکشہ اور سلا دیتے ہوئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تتھا ایک قصبے سے دوسرے قصبے جایا کرتے تھے کچھ لوگ نئے اور روچک اسثانوں کو کھوجنے کی چاہ میں اتسکتا بش بھی یاترہ کیا کرتے تھے ان سبھی یاترہوں سے لوگوں کو ایک دوسرے کے وچاروں کو جاننے کا افسر ملا ایک آج لوگ یاترہیں کیوں کرتے ہیں ایک بار پھر سے مانچتر ایک کو دیکھو پہاڑیاں پروت اور سمدر اس اپ مہادویب کی پراکرتک سیما کا نرمان کرتے ہیں حالانکہ لوگوں کے لئے ان سیما کو پار کرنا آسان نہیں تھا جنہوں نے ایسا چاہا وہ ایسا کر سکے وہ پروتوں کی اچائیوں کو چھو سکے تتھا گہرے سمدروں کو پار کر سکے اپ مہادویب کے باہر سے بھی کچھ لوگ یہاں آئے اور یہیں بس گئے دہینی اور لکھا ہے مانچتر ایک دکشر ایشیا آجنک بھارت پاکستان بانگلہ دیش نیپال بھوٹان اور شری لنکا اور افغانستان ایران چین تتھا میامار آدھی پڑوسی دیشوں کو درش مہادویب سے چھوٹا ہے لیکن وشالتہ تتھا باقی ایشیا سے سمدروں پہاڑیوں تتھا پربتوں سے بٹے ہونے کی کارل اسے پرائی اپ مہادویب کہا جاتا ہے لوگوں کے اس آواغمن نے ہماری سانسکرط پرمپراؤں کو سمرد دکھیا کئی سو ورشوں سے لوگ پتھر کو تراشنے سنگیت رجنے اور یہاں تک کی بھوجن بنانے کے لئے ایک نئے طریقوں کے بارے میں ایک دوسرے کے وچاروں کو اپناتے رہے ہیں دیش کا نام ہمارے دیش کے لئے ہم پرائی انڈیا تتھا بھارت جیسے ناموں کا پریوگ کرتے ہیں انڈیا شبد انڈس تتھا یونان کا پتہ لگا لگ بھگ دو ہزار پانسو ورش پورو اتر پشم کی اور سے آنے والے ایرانیوں تتھا یونانیوں نے سندھو کو ہندوس اتھوہ اندوس اور اس ندی کے پورو میں اس تتھت بھومی پردیش کو انڈیا کہا بھارت نام کا پریوگ اتر پشم میں رہنے والے لوگوں کے ایک سمو کے لئے کیا جاتا تھا اس سمو کا اُللک سنسکرت کی آرمبک لگ بھگ 3500 ورش پرانی کرتی رگوید میں بھی ملتا ہے بعد میں اس کا پریوگ دیش کے لئے ہونے لگا اتید کے بارے میں کیسے جانے اتید کی جانکاری ہم کئی طرح سے پرابط کر سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ اتید میں لکھی گئی پستکوں کو ڈھون نا اور پڑھنا ہے یہ پستکیں ہاتھ سے لکھی ہونے کے کارر پانڈو لیپی کہی جاتی ہے انگریزی میں پانڈو لیپی کے لیے پریوکت ہونے والا منوسکرپٹ شبد لیٹن شبد منو سے جس کا ارث ہاتھ ہے نکلا ہے یہ پانڈو لیپیاں پرائی تار پتروں اتوہ ہمالی چھیتر میں اگنے والے بھرج نامک پیڑ کے چھال سے وشیش طریقے سے تیار بھوش پتر پر لکھی ملتی ہے اتنے ورشوں میں ان میں سے کئی پانڈو لیپیوں کو کیڑوں نے کھا لیا تتہ کچھ نشٹ کر دی گئی پھر بھی ایسی کئی پانڈو لیپیاں آج بھی اپلگ دہیں پرائی یہ پانڈو لیپیاں مندروں اور ویہاروں میں پرابت ہوتی ہیں ان پستکوں میں دھارمک مانتاؤں و و ویوہاروں راجاؤں کے جیون عوشدیوں تتھا ویجیان آدھی سب پرکار کے وشیوں کی چرچہ ملتی ہے ان کے اترکت ہمارے یہاں مہا کعوی کویتائیں تتھا ناٹک بھی ہیں ان میں سے کئی سنسکرط میں لکھے ہوئے ملتے ہیں جبکہ انی پراکرت اور تمیل میں ہیں پراکرت بھاشا کا پریوک عام لوگ کرتے تھے پرشت نمبر چار بھائیں اور لکھا ہے تار پتروں سے بنی پانڈو لیپی کا ایک پرشت یہ پانڈو لیپی لگ بگ ایک ہزار ورش پہلے لکھی گئی تھی کتاب بنانے کے لیے تار کے پتروں کو کٹ کر ان کے الگ الگ حصوں کو ایک ساتھ بان دیا جاتا تھا بھرج پیڑ کی چھال سے بنی ایسی ہی ایک پانڈو لیپی کو تم یہاں دیکھ سکتے ہو ہم ابھی لیکوں کا بھی ادھیان کر سکتے ہیں ایسے لیک پتھر اتھوہ دھاتو جیسی اپیکش کرت کٹھور ستحوں پر اتھکین کیے گئے ملتے ہیں کبھی کبھی شاسک اتھوہ انی لوگ اپنے آدیشوں کو اس طرح اتھکین کرواتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھ سکیں پڑھ سکیں تتھا ان کا پالن کر سکیں کچھ انی پرکار کی ابی لیک بھی ملتے ہیں جن میں راجاؤں تتھا رانیوں شاسک لڑائیوں میں ارجت وجہیوں کا لیکھا جوکہ کرتے تھے کیا تم بتا سکتی ہو کی کٹھور سطح پر لیک لکھوانے کے کیا لاب تھے ایسا کروانے میں کیا کٹھنائیاں آتی تھیں دائیور لگ بھگ دو ہزار دو سو پچاس ورش پرانا یہ ابی لیک پرتمان افغانستان کے کندھار سے پرابت ہوا ہے یہ ابھی لیک اشوک نامک شاسک کے آدیش پر لکھا گیا تھا اس شاسک کے وشے میں تم ادھیائے آٹ میں پڑھو گی جب ہم کچھ لکھتے ہیں تب ہم کسی لیپی کا پر یوگ کرتے ہیں لیپیاں اکشروں اتوا سنکیتوں پریوگ کرتے ہیں یا ابلیک ایک شیطر میں پریوگ ہونے والی یونانی تتھا ارام میک نامک دو بھن لیپیوں تتھا بھاشاوں میں ہے اس کے اترکت انہے کئی وسطویں عطیت میں بنی اور پریوگ میں لائی جاتی تھی ایسی وسطووں کا ادھیان کرنے والا ویکتی پورا تتو بھد کہلاتا ہے پورا تتو بھد پتھر اور ایٹ سے بنی امارتوں کے اوشیشوں چتروں تتھا مورتیوں کا ادھیان کرتے ہیں وہ اوزاروں ہتھیاروں برتنوں آبھوشڑوں تتھا سککوں کی پرابتی کے لیے چھان بین تتھا خودائی بھی کرتے ہیں ان میں سے کچھ وستویں پتھر پکی مٹی تتھا کچھ دھاتوں کی بنی ہو سکتی ہے ایسے تتو کٹھور تتھا جلدی نشٹ نہ ہونے والے ہوتے ہیں پورا تتو جانوروں چڑیوں تتھا مچھلیوں کی ہڈیاں بھی ڈھونٹ تے ہیں اس سے انہیں یہ جاننے میں بھی مدد ملتی ہے کی اتیت میں لوگ کیا کھاتے تھے ونس پتیوں کے اوشیش بہت مشکل سے بچ پاتے ہیں یدی ان کے دانے اتھو لکڑی کے ٹکڑے جل جاتے ہیں تو وہ جلے ہوئے روپ میں بچے رہتے ہیں بائیں ایک پراجین نگر سے پرابت پاتر اس طرح کے پاتروں کا پر چار ہزار سات سو ورش پورو ہوتا تھا دائیں ایک پرانا چاندی کا سکھا اس طرح کے سکھوں کا پر یوگ لگ بھگ دو ہزار پانس ورش پورو ہوتا تھا ہمارے دوارہ آج پر یوگ میں آنے والے سکھوں سے یا سکھا کیسے بھن ہے کیا پورا تتو ودوں کو بہدہ کپڑوں کے عوش ملتے ہوں گے پانڈو لیپیوں ابھی لیکھوں تتھا پورا تتو سے گیاد جانکاریوں کے لئے اتحاس کار پرائیر سروت شبد کا پریوک کرتے ہیں اتحاس کار انہیں کہتے ہیں جو عطیت کا عدھیان کرتے ہیں سروت کے پرابط ہوتے ہی عطیت کے بارے میں پڑھنا بہت روچک ہو جاتا ہے کیونکہ ان سروتوں کی سہیتہ سے ہم دھیرے دھیرے عطیت کا پنر نرمار کرتے جاتے ہیں اتحاس کار تتھا پورا تتو ود ان جاسوسوں کی طرح ہیں جو ان سبھی سروتوں کا پریوک سراغ کے روپ میں کر عطیت کو جاننے کا پریاز کرتے ہیں عطیت ایک یا انیک کیا تم اس پستک کے شیرشک ہمارے عطیت پر دھیان دیا ہے یہاں عطیت شبد کا پریوک بہو وچن کے روپ میں کیا گیا ہے ایسا اس تتھے کی اور دھیان دلانے کے لئے کیا گیا ہے کی الگ الگ سمو کے لوگوں کے لئے اس عطیت کے الگ الگ مائنے تھے ادھارن کے لئے پشو پالکوں اتھوا کرشکوں کا جیون راجاؤں تتھا رانیوں کے جیون سے تتھا ویاپاریوں کا جیون شلپ کاروں کے جیون سے بہت بھن تھا جیسا کی آج ہم آج بھی دیکھتے ہیں اس سمیہ بھی دیش کے الگ الگ حصوں میں لوگ الگ الگ ویوہاروں اور ریتی روازوں کا پالن کرتے تھے ادھارن کے لئے آج انڈمان دویب کے ادھکانش لوگ اپنا بھوچن مچھلیاں پکڑ کر شکار کر کے تتھا فل فول کے سنگرہ دوارہ پرابت اس طرح کے بھی عطیت میں بھی ودیمان تھے اس کے اترکت ایک انی طرح کا بھی ہے اس سمیہ شاسک اپنی وجہوں کا لے خا جو خا کرتے تھے یہی کارن ہے کہ ہم ان شاسکوں تتھا ان کے دوارہ لڑی جانے والی لڑائیوں کے بارے میں بھی کافی کچھ جانتے سے عام آدمی پرائے اپنے کاریوں کا لے خا جو خا نہیں رکھتے تھے پورا تتو کی سہایتہ سے ہمیں ان کے جیون کو جاننے میں مدد ملتی ہے حالانکہ ابھی بھی ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا شیش ہے تتھیوں کا مطلب اگر کوئی تم سے تتھی کے وشے میں پوچھے تو تم شاید اس دن کی تاریخ ماں ورش جیسے کی دو ہزار یا اسی طرح کا کوئی اور ورش بتاؤ گی ورش کی یا گرنا عیسائی دھرم پرور تک عیسی مسی کے جنم کی تتھی سے کی جاتی ہے اتہ دو ہزار ورش کہنے کا تات پر عیسی مسی کے جنم کے دو ہزار ورش کے بعد سے ہے عیسی مسی کے جنم کے پورو کی سبھی تتھی عیسی پورو عیسی سے پہلے کے روپ میں جانی جاتی ہے اس پستک میں ہم دو ہزار کو اپنا آرمبک بندو مانتے ہوئے ورطمان کے پورو کی تتھی وں کا علیق کریں گے اتحاس اور تتھی انگریزی میں بی سی ہندی میں عیسی پورو کا تات پر بی فور کرائسٹ عیسی پورو ہوتا ہے کبھی کبھی تم تتھی وں سے پہلے ای ڈی ہندی میں ای لکھا پاتی ہو یا اینو ڈومینی نامک دو لیٹن شبدوں سے بنا ہے تتھا عیسی مسی کے جن میں کے ورش سے ہے کبھی کبھی ای ڈی کی جگہ سی ای تتھا بی سی کی جگہ بی سی ای کا پر یوگ ہوتا ہے سی اکشروں کا پر یوگ کامن ایرہ تتھا بی سی ای کا پر کامن ایرہ کے لیے ہوتا ہے ہم ان شبدوں کا پر یوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وشو کے ادھکانش دیشوں میں اب اس کیلنڈر کا پر یوگ سامان ہو گیا بھارت میں تتھیوں کے اس روپ کا پر یوگ لگ بگ دو سو ورش پور آرم ہوا تھا کبھی کبھی انگریزی کے بی پی اکشروں کا پر یوگ ان کے لیے تم کس اکشر سامو کا پر یوگ کرو گی انگیتر جیسا کی ہم نے پہلے پڑھا اب لیگ کٹھور سطحوں پر اتکین کروائے جاتے ہیں ان میں سے کئی اب لیگ کئی سو ورش پور لکھے گئے تھے سب اب لیگ میں لیپیوں اور بھاشاوں کا پر لیپیوں میں بہت بدلاو آ چکا ہے ودوان یا کیسے جان پاتے ہیں کی کیا لکھا تھا اس کا پتہ اگیات لیپی کا ارث نکالنے کی ایک پرکریا دوارہ لگایا جا سکتا ہے اس پرکار سے اگیات لیپی کو جاننے کے لیے ایک پرسد کہانی اتری افریقی دیش مشر سے ملتی ہے لگ بھگ پاس ازار ورش پورو یہاں راجہ رانی رہتے تھے جیسا کہ آپ کو پکچر میں درش آیا جا رہا ہے کچھ چتر بنے ہوئے ہیں جس کے نیچے انگریزی کے اکشروں سے انہیں درش چایا گیا ہے مشر کے اتری تٹ پر روسی نامک کا ایک کسپہ ہے یہاں سے ایک ایسا اتکین پتھر ملا ہے جس پر ایک ای لیک تین بھن 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 بھن